دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے ہائی فرینڈز دوستو آپ نے کسی بھی چیز کو وال یا وڈ سے اٹیچ کرنے کے لئے کیل یعنی کی نیل کا استعمال کیا ہی ہوگا تو آپ نے کبھی سوچا ہے نیل کو کیسے بناتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں نیل بنانے والی فیکٹری کا انبوکسنگ دوستو آپ نے الگ الگ ٹائپ کی اور الگ الگ مٹیریل کی نیل یوز کی ہوگی نیل بنانے کے لئے کاربن سٹیل کا استعمال کیا جاتا ہے پر اس کے لئے الگ الگ ٹائپ کے مٹیریل جیسے SS اور MS بھی یوز کیے جاتے ہیں نیل بنانے کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے بڑے سے ڈرم پر لپیٹے ہوئے سٹیل کے وائر سے یہ سٹیل وائر کا ویٹ اراؤنڈ ٹو ٹن ہوتا ہے اور اس کا ڈیامیٹر قریب شے ملی میٹر ہوتا ہے یہ وائر نیل بنانے کے لئے ڈیامیٹر میں بہت ہی بڑا ہے اس لئے سٹیل کے وائر کو بہت سے بہت سارے ڈرم پر لنگائے جاتا ہے جسے وائر کے ڈیامیٹر کو کم کیا جاتا ہے اب یہ وائر کا ڈیامیٹر قریب آدھا ہو چکے اب یہ سٹیل کے وائر کو اٹومیٹک مشین میں ڈالا جاتا ہے اور دوستو اس مشین میں میلی ٹو پروسیس ہوتی ہے سب سے پہلے ٹو کٹر کی مدد سے وائر کو کٹ کیا جاتا ہے اور شیپ دیے جاتے ہیں اور پریس کی مدد سے نیل کا ہیڈ بنائے جاتا ہے اور یہ پوری پروسیس بہت ہی سپیڈلی ہوتی ہے اور اس مشین میں ایک منٹ میں قریب دوستو نیل بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب باری ہے نیل کو پولیش کرنے کی اس کے لیے نیل کو سپیشل پولیشنگ ڈرم میں ڈالا جاتا ہے اور اس ڈرم کو روٹیٹ کیا جاتا ہے آفٹر پولیشنگ نیل ریڈی ہے یوز کرنے کے لیے موسیقی 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 اور دوستو اس فیکٹری میں ایک سال میں قریب پچی ملین نیل بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دس ہزار ٹنز کا روہ مٹیریل یوز کیا جاتا ہے اب آپ اپنے گھر نیل استعمال کرو گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ نیل کیسے بنتی ہے دوستو نیل میکنگ کا بزنر شروع کرنے کے لیے ٹوٹل خرچہ سات سے آٹھ لاکھے آس پاس آتا ہے جس میں آپ کی چار سے پانچ لاکھ کی مشین کی پرائس ہوگی اس کے بعد روہ مٹیریل، پیکجنگ مٹیریل، لیبر کوسٹ، ٹرانسپورٹیشن، ارنے باقی خرچے ہیں چلیے اب اس کے پروفٹ کو سمجھتے ہیں اس میں ٹوٹل پروڈکشن کوسٹ 32 سے 35 کے حساب سے ہوتی ہے روہ مٹیریل اور باقی خرچے کے ساتھ اور یہ تیار مال مارکک میں 40 سے 45 کے حساب سے بکتا ہے جس میں ہمارا 1 کےجی پر پروفٹ 13 سے 15 کے آس پاس آ رہا ہے اگر ہماری مشین ایک دن میں 500 کلو 600 کلو کا پروڈکشن کرتی ہے تو پورے مہینے میں یہ 500 کے حساب سے 15000 کلو کا پروڈکشن کرے گی اس کی ٹوٹل ویلیو 6 لاکھ 75 ہزار کے آس پاس آئے گی اس کی پروڈکشن کوسٹ اور روہ مٹیریل 4 لاکھ 80 ہزار کا ہے اس کے بعد پیکجنگ کوسٹ ٹرانسپورٹیشن یا باقی خرچے نکالنے کے بعد بھی ہمارا ٹوٹل پروفٹ مہینے میں 1 لاکھ آتا ہے دوستو شروعات میں ہمیں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے اپنے تیار مال کو مارکٹ میں بیشنے میں تو آپ اپنے پرائز کم کر کے بھی بیت سکتے ہیں مگر ایک بار مارکٹ پکڑ لینے کے بعد ہمارا پروڈکٹ کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھی جائے گی پھر ہم مہنگے پرائز پر بھی بیت پائیں گے ہم اپنے تیار مال کو تین طریقے سے بیت سکتے ہیں پہلا تو شاپ ٹو شاپ یعنی ہمیں ہر دکان پر جا کے اپنا مال کا سیمپل دینا ہوگا اور پھر ان سے آرڈر لینا ہوگا یا پھر ہم ڈریک ڈسٹیبیوشن کے جریے بھی اپنا تیار مال کو بیت بزار میں بیت سکتے ہیں جس کے اندر کافی ساری دکانے ہوتی ہیں یا پھر دوستو ہم آن لائن بھی اپنے پروڈکٹ کو بیت سکتے ہیں ہم انڈیا مارٹ یا دوسری انہے ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کرا کے آرڈر لے سکتے ہیں اور اپنے تیار مال کو بیت سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو اتنی ہی ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے دھنیا واد امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی ویچار ہو تو ہمیں کومنٹ ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں